نمشکال میں وصند راول جوتش ویدھیا نیان چینل کے اندر آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کارکانش کنڈلی اور سوانس کنڈلی کیسے بنائی جاتی ہے اس کا کیا مہتوہ ہوتا ہے اور اس کا فرادش کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں جوتش شاسترے کے اندر بہت ساری شاکھائے ہیں لیکن اس میں سے تین شاکھائے مکھیتوں سب سے زیادہ پرچلیت ہے پہلے نمبر پہ آتی ہے پراشر پدھتی دوسرے نمبر پہ جیمینی پدھتی تیسرے نمبر پہ کےپی پدھتی ارثات کرشن مردی پدھتی لیکن آج ہم بات کریں گے جیمینی پدھتی کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ یہ جو کارکانش کنڈلی ہے اور سوانس کنڈلی ہے یہ دونوں کنڈلیاں جیمینی پدھتی کے اندر آتی ہیں ابھی ہم جیمینی پدھتی کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں جانیں گے جیمینی پدھتی کے اندر سات گرہوں کو کارک تتو دیا جاتا ہے اور یہ سات گرہوں کونسے ہیں سوریا چندرہ منگل بدھ گرو شکر اور شنین ان سات گرہوں کو کارک تتو دیا جاتا ہے اس کے اندر راہو کیتو ہرشل پلوٹو نیپچون ان گرہوں کو نہیں لیا جاتا ہے سب ساتھی گرہوں کو سات پرکار کے الگ الگ کارک تتو دیے جاتے ہیں اور یہ کارک تتو کونسے ہوتے ہیں اس کے نام کیا ہے تو سنیے آتم کارک اماتی کارک بھاترو کارک ماترو کارک پتر کارک گنیاتی کارک ارثات جاتی کارک اور آخری میں آتا ہے در کارک یعنی کی پتنی کا کارک یا تو پتی کا کارک ابھی یہ جو کارک تتو ہے یہ کونسے آدھار پر دیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو کارک تتو ہے یہ گرہوں کے انشوں کے آدھار پر ندھارن کیا جاتا ہے گرہوں کے انشوں کے آدھار پر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کیسے تو سنیے جیمینی پتہ دی کے اندر جو گرہ سب سے زیادہ انشوں والا ہوتا ہے اسے آتما کارک گرہ کہا گیا ہے اسے کم انشوں والے گرہ کو اماتیا کارک گرہ کہا گیا ہے اسے کم انشوں والے گرہ کو بھاترو کارک گرہ کہا گیا ہے اسے کم انشوں والے کو ماترو کارک گرہ مانا گیا ہے اسے بھی کم انشوں والے گرہ کو پتر کارک گرہ مانا گیا ہے اسے بھی کم انشوں والے گرہ کو گنیاتی کارک ارثت جاتی کارک گرہ مانا گیا ہے اور کنڈلی کے اندر جو سب سے کم انشوالا گرہ ہوتا ہے اسے پتنی کارک یا پتی کارک جسے ہم در کارک گرہ کہتے ہیں تو یہ ساتھ پرکار کے کارک نردھارت کیا جاتا ہے اور اس کے اندر دو گرہوں کے اوپر سب سے زیادہ فنکس کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے آتما کارک دوسرا ہوتا ہے اماتیا کارک کیوں تو سنیے جو آتما کارک گرہ ہے وہ ہے آپ خود اور جو اماتیا کارک گرہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وقتی کو کونسی نوکری کرنی چاہیے کونسا بزنس کرنا چاہیے کونسے پروفیشن میں جانے سے اسے لاب ہوگا اسے کونسے کارک شتر کے اندر سفلتا پرابت ہوگی کونسے کارک شتر میں جانے سے کم سمیہ کے اندر زیادہ دھن کمائے گا یہ ساری باتیں جیمینی پدھدی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیوں دیکھا جاتا ہے اس کے اب ایک وجہ ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ پنڈیٹ جی ہمیں کونسے کارک شتر سے لاب ہوگا اس سمیہ ہم اس کی جنگم کونڈلی دیکھتے ہیں اور جنگم کونڈلی کے اندر کچھ کنفیوسن تیار ہوتا ہے کیوں مال لو دسم بھاو کے اندر ایک ساتھ چار گرہ بیٹھے ہو تو کیا کیا جائے مال لو جنگم کونڈلی کے اندر چوتھے بھاو کے دسم بھاو کے اوپر چار گرہ کی درشتی پڑ رہی ہے تو کیا کیا جائے کرم بھاو کا سوامی اسٹکہ ہو مرط ہو چھٹوے آٹوے بارابے بھاو میں ہو اور کرم بھاو کے اوپر ایک ساتھ تین چار گرہ کی درشتی پڑتی ہو تو بہت کنفیوسن ہوتا ہے کی وقتی کو کونسے کارک شتر میں جانا چاہیے اس سمیہ ہم لوگ جیمینی پدھتی کے اندر کارکانش کونڈلی کو بناتے ہیں سوانس کونڈلی کو بناتے ہیں ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ کارکانش کونڈلی کو اور سوانس کونڈلی کو کیسے بنایا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے جانگم کونڈلی اور یہ ہے گرہ سپشٹ یعنی کی کونسا گرہ کتنے انشوں پہ ہے وہ لکھا ہوا ہے سوریہ بارہ انش پہ ہے چندرہ بیس انش پہ ہے منگل چھبیس انش پہ ہے بودھ تین انش پہ ہے گورو انتیش انش پہ ہے شکر اکیس انش پہ ہے اور شنی پندرہ انشوں پہ ہے جیمینی پدھدی کے اندر یہ جو کارکانش کونڈلی بنانی ہے اس کے اندر راہو کے تو ہرشن پلوٹو نیپچن کو نہیں گنا جاتا ابھی ہمیں کیا کرنا ہے جو گرہ سب سے زیادہ انش والا ہے اس کو دیکھنا ہوگا تو سب سے زیادہ انش والا گرہ کون ہے گورو ہے گورو انتیس انش پہ ہے تو اس سے ہم لوگ کہتے ہیں آتما کارک گرہ اس سے کام انش کس کے ہیں منگل کے ہیں چھبیس انش ہے تو ہم کہیں گے کہ منگل اماتیا کارک گرہ ہوا تو سب سے پہلے ہمیں ان دو گرہوں کو دیکھ لینا ہوگا آتما کارک گرہ کون ہے اماتیا کارک گرہ کون ہے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ گرو گرہ آتما کارک ہے اور منگل گرہ اماتیا کارک ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے تو سنیے جو آتما کارک گرہ گرو ہے وہ نومانش کنڈلی کے اندر کونسی راشی میں بیٹھا ہے وہ راشی کو دیکھنا ہوگا تو دیکھئے نومانش کنڈلی کے اندر جو آتما کارک گرہ ہے گرو وہ مین راشی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ مین راشی کو ہی اٹھا لینا ہے اور لگنہ بھاو میں رکھ کر ایک نئی کنڈلی کا نرمان کرنا ہے اور اس جو نئی کنڈلی جو بن رہی ہے اس کے اندر گرہ کیسے رکھے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنگمہ کنڈلی کے اندر جو گرہ جو راشی میں بیٹھا ہو اسی راشی میں رکھنا ہے لیکن یہ سارے گرہوں کو کارکانش کنڈلی کے اندر رکھ دینا ہے ایکزامل کے طور پر دیکھئے کہ جنگمہ کنڈلی کے اندر سوریہ میش راشی میں اور بدھ بھی میش راشی میں ہیں دونوں ہیں سوریہ بدھ دونوں میش راشی میں ہیں تو کارکانش کنڈلی کے اندر بھی سوریہ بدھ میش راشی میں ہی ہوں گے جنگمہ کنڈلی کے اندر شکر ورشب راشی میں ہیں تو کارکانش کنڈلی کے اندر بھی شکر کو ورشب راشی میں ہی رکھا جائے گا جنم کنڈلی کے اندر منگل م mystن راسی میں ہے تو کارکانش کنڈلی کے اندر بھی منگل کو م mission راسی میں رکھا جائے گا صرف فرق یہ ہے کہ جو عطم کارا گرہ ہے وہ نومانش کنڈلی کے اندر مین راسی میں بیٹا ہے تو اسی مین راسی کو لگنا بھاہو میں رکھ کر پوری نئی کنڈلی بنا دینی ہے اور جنم کنڈلی کے اندر جو گرہ جس راسی میں بیٹا ہے وہ گرہ اسی راسی میں بیٹے گا کارکان شکوڑلی کے اندر اور یہ کارکان شکوڑلی بن گئی ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اماتے کارگرہ کو دیکھنا ہے تو اماتے کارگرہ کون تھا منگل تھا یہ اماتے کارگرہ کارکان شکوڑلی کے اندر کون سے بھاو میں بیٹا ہے وہ دیکھنا ہے اور وہ جس بھاو میں بیٹا ہے اس بھاو سے لگتے جو کامکاج ہے وہ بھاو سے لگتے جو کارکشتر ہے اس کے اندر جانے سے لاب ہوگا تو ابھی دیکھئے جو اماتے کارک منگل ہے یہ منگل چوتھے بھاو میں بیٹھا ہے اور چوتھا بھاو کس کا ہے جمین جائداد مکان واہن پروپرٹی یہ سبھی کا ستھان ہے تو اگر بیٹھتی یہ جس کی بھی کنڈلی کے درمنگل چوتھے بھاو میں بیٹھا ہے تو چوتھا بھاو کا جو کام ہے وہ لگتا کام کرے یعنی وہ بیٹھتی کو جمین جائداد کی ڈلنگ سے فائدہ ہوگا ایسا بیٹھتی ایک اچھا اسٹیٹ ایجن بن سکتا ہے ایسا بیٹھتی کارسٹرکشن سے لگتا کام کرے تو اسے لاب ہوگا رو ہاؤسز بنائے تو اسے لاب ہوگا ایسے بیٹھتی مکان بنائے چالی بنائے تو اسے لاب ہوگا پھر جمین کھریدی کر کے بیچے تو اسے لاب ہوگا دکان کھرید کر کے بیچے تو اسے لاب ہوگا تو ایسے وقتی کو جمین جائے دار پروپٹی دکان مکان واہن فلیٹ یہ سب خرید کے بیچنے سے بھی لاب ہوگا اسٹیٹ ایجن کے دھندے سے لاب ہوگا واہن خرید کے بیچنے سے لاب ہوگا جونی گاڑیاں خرید کے بیچے کمیشن کھائے تو اس سے بھی لاب ہوگا تو اس پرکار سے ہمیں ننڈے لینا ہوتا ہے کہ اماتے کارگرہ کون سے بھاو میں میٹا ہے اس بھاو سے لگتے کون سے کارکشتر ہے اس کارکشتر سے اس وقتی کو لاب ہوگا یہ ہو گیا کارکش کونڈلی ابھی آتے ہیں سوانس کونڈلی کیسے بنائی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سنیے جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ آتمکارگرہ گروہ ہے یہ نومانش کونڈلی کے اندر مین راسی میں بیٹا ہے تو مین راسی کو ہی ہم نے لگنا بنا کر پوری نئی کونڈلی کا نرمان کر دیا لیکن اس کے اندر گرہ کون سے بیٹھیں گے تو سنیے اس کے اندر گرہ وہ بیٹھیں گے جو نومانش کونڈلی کے اندر ہے ارثات نومانش کونڈلی کے اندر جو گرہ جو راشی کے اندر بیٹھا ہے وہی گرہ اسی راشی میں بیٹھے گا لیکن کارکش کونڈلی کے اندر پھر سے کہوں گا نومانش کونڈلی کو پوری طرح سے کارکش کونڈلی کے اندر لکھ دیا جائے صرف فرق کیا ہوگا لگنا کا فرق ہوگا یہاں پہ نومانش کونڈلی کے اندر دھنو لگنا ہے اور کارکش کونڈلی کے اندر مین لگنا آ جائے گا تو ابھی مین لگنا کی کونڈلی کے اندر آپ ساری نومانش کونڈلی کے گرہوں کو جیسا تھا ایسا ایس ایٹیس رکھ دیا جائے راشی وائس تو یہاں پہ کارکش کونڈلی بن جائے گی ابھی اپنا سوانس کونڈلی بن جائے گی یہ سوانس کونڈلی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو سنیے لگنا بھاو اور لگنا دی پتے کی ستیتی کو دیکھنا ہوتا ہے کرم بھاو اور کرما دی پتے کی ستیتی کو دیکھنا ہوتا ہے ارتا پہلا بھاو اور پہلے بھاو کا سوامی دسم بھاو اور دسم بھاو کے سوامی یہ چاروں کو ہمیں study کرنا ہوتا ہے ان کی ستیتی کو دیکھنا ہوتا ہے اگر مال لو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سوانس کنڈلی کے اندر لگنیش اور کرمیش سوہ گروہی مطرکشتری اچھ کے ہو کر کیندر میں بیٹھے ہو ترکوڑ میں بیٹھے ہو یا دوسرے گیاراوے بھاو میں بیٹھے ہو تو اسے بہت اچھا لاب ہوگا اگر لگنیش اور کرمیش اگر نیچ راسی میں نربل ہو پاپ گروہ سے درشت ہو یا پھر چھٹوے آٹوے بارہوے بھاو کے اندر پیڑیت ہو نربل ہو تو سمجھنا کہ کارکشتر کے اندر سفلتہ کم بلے گی تو سوانس کنڈلی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے لگن بھاو اور کرم بھاو یہ دونوں کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے لگنا اور لگنیش کرم اور کرمیش ان لوگوں کی ستیتی کو دیکھنا ہے اس میں بھی اگر لگنیش اور کرمیش اگر آپس میں یوتی پرتیوتی یا درشتی یوگ بناتے ہو تو راجی یوگ جیسا فل ملتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس کا فل کب ملے گا جب ان کرو کی مہادشا انتردشا پرتیوتی دشا سکش مدیس آئے گی تب فل ملتا ہے تو پریدرشا کو ابھی ہم نے جانا دو پرکار کی کنڈلیا ایک ہے کارکانش کنڈلی دوسری ہے سوانس کنڈلی کارکانش کنڈلی کیسے بنائی جاتی ہے تو جو سب سے زیادہ انشو والا گرہ ہوتا ہے وہ نومانش کنڈلی کے اندر جس راسی میں بیٹا ہے اسی راسی کو لگنا بنا کر ایک نئی کنڈلی کا نرمان کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جنم کنڈلی کے جو گرہ ہے راشی وائس ایز ایٹیز اگر رکھ دیے جائے تو کارکانش کنڈلی بنتی ہے اور اس کے اندر جو اماتے کارک گرہ ہے وہ اماتے کارک گرہ جس بھاو میں بیٹا ہو اس بھاو سے لگتے کامکاس سے ویکتی کو فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ مان لو ویکتی کا جو اماتے کارک گرہ ہے دوسرے بھاو میں بیٹا ہے تو دوسرے بھاو سے کیا کیا دیکھا جاتا ہے ویکتی کی وانی ہوتی ہے سیلسمنشیپ ہوتی ہے تیسرے بھاو میں بیٹا ہے تو تیسرا بھاو کس کا ہوتا ہے کومیونکیشن کا ہوتا ہے سپورٹس کا ہوتا ہے ہاں اس کی کوئی کلاہ ہو اس کا ہوتا ہے تو اس پرکار سے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سوانس کنڈلی تو سوانس کنڈلی میں کیا کرنا ہے جو آتما کارک گرہ ہے وہ نومانش کنڈلی کے اندر جس راسی میں بیٹھا ہے اسی راشی کا لگنا بنا کر نومانش کنڈلی کے سارے کے سارے گرہوں کو راشی وائز as it is آپ یہ کنڈلی میں رکھ دیے جائے تو سوانس کنڈلی بن جاتی ہے اور سوانس کنڈلی کے اندر لگنیش اور کرمیش یہ دونوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پہلا بھاو دسوہ بھاو پہلے بھاو کا سوامی دسوے بھاو کا سوامی ان دونوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے پریادرشو کو جیمینی پدھتی کے اندر کارکانش کنڈلی اور سوانس کنڈلی یہ دونوں کنڈلی سے کافی حد تک ستیک پرڈکشن کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو کونسے کاریکشتر میں جانا چاہیے کونسی نوکری کرنی چاہیے کونسا بھیاپار کرنا چاہیے کونسے پروفیشن میں جانے چاہیے جس سے اس کو آرثی کلاب ہوگا اس کی انتی پرگتی وکاس ہوگا اسے پدھ پردشتہ کی پرابتی ہوگی یہ ساری باتوں کو اگر ٹھیک سے جاننا ہو تو جیمینی پدھتی کے اندر کارکانش کنڈلی اور سوانس کنڈلی یہ دونوں کنڈلیوں کی مدد لی جاتی ہے آج میں نے پوری کوشش کی آپ کو بتانے کی کارکانش کنڈلی اور سوانس کنڈلی کیا ہوتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے اس کا فلادش کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کرنا سبسکرائب کرنا نمشکار